سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد میں غولت سے جادو ہوتا ہے تو پھر حضور پر جادو کیسے ہو گیا حاضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ذرہ برابر بھی غلط فہمی کم علمی کا شائبہ نہیں اور کوئی بات سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں کہی جس کے نتائج اور جس کے علمی فوائد امت کے لیے عمومی نہیں ہوئے اب میں آپ سے ایک یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ حضور پر جادو کیوں ہوا کیسے ہوا اور اگر حضور پر جادو ہو سکتا ہے تو پھر عام بننوں کی اس میں کیا حیثیت ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر ایک بہت بڑا استاد جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے پرسپشن کانسپشن اور علم و تعلیم میں آخری حرف چھوڑنا ہو تو کیا وہ ایک چیز کی حقیقت کو جانے بغیر اس کا علم دے گا کیا کوئی ایسا استاد اچھا استاد کہا جا سکتا ہے کہ جس کو ایک چیز کا علم نہ ہو اور وہ علم کے بارے میں گفتگو کرے یہ یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک حدیث مبارک ہے کہ بہترین علم یہ نہیں کہ کوئی کہے میں جانتا ہوں بہترین علم یہ ہے کہ جب کسی بات کا پتہ نہ ہو تو کہے میں نہیں جانتا ہوں ایسا استاد ایسا بڑا استاد اگر سہر کے بارے میں گفتگو کرتا اور وہ سہر کے اثرات کو نہ جانتا ہوتا تو پھر آپ اس استاد کو کیا کہہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ حضور نے رہتی دنیا تک اپنی امت کے لیے جادو کے بارے میں اس کی علامات کے بارے میں اس کے اثرات کے بارے میں آپ تک علم چھوڑنا تھا اس لیے حضور پہ جادو ہوا نہیں بلکہ حضور کے باطن سے جادو گزارا گیا اگر اللہ اور جبریل کے ہوتے ہوئے جادو ہو جاتا تو پھر اللہ کی کیا حیثیت اور جبریل کی کیا حیثیت پھر ان تمام ملائکہ مقربین کی کیا حیثیت پھر ان کی کس زمن میں بڑائی ہوتی اگر خدا کے ہوتے ہوئے شیطان رسول اللہ پر دسترس حاصل کر لیتا تو واقعہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک بہت بڑے استاد کے میں نے آپ سے حیث کیا کہ حضور کی حدیث مبارکہ کہ سب سے بڑا سخی اللہ خود ہے اور سب سے بڑا سخی پھر میں ہوں کہ جو لوگوں کو علم دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ عالم ہے جو اللہ کے لیے لوگوں کو علم دیتا ہے یہ انتہا درجہ کی فیاضی کا ثبوت ہے یہاں بھی وہی ہوا کہ حضور نے اپنی امت کو اس وقت کاہن اور کاہنات کا حجوم تھا جادو اور شہر کا حجوم تھا عملیات کا حجوم تھا جنات کی گریں دکھا اپنے قرآن کی آیت بھی لگا تھا گریں لگانے والی عورتیں حاسدوں کے حسد میں جادو ہے غیبت کرنے والوں کی غیبت میں جادو ہے تو حضور سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ واقع ہو گئے تھے حضرت سلیمان کے زمانے بھی واقع ہو گئے تھے کسی پیمبر نے حل نہیں پیچھے چھوڑا تھا کسی پیمبر نے جادو کے مظاہرات نہیں پیچھے چھوڑے تھے تو پہلی دفعہ قرآن حاکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں اللہ نے واضح کیا کہ اصل میں جادو کا اثر خیال پر ہے خیال پر ہے اور یاداشت پر ہے اور اس چیز کو حقیقی سمجھنا جو حقیقی نہیں ہے جیسے جادوگران قوم موسیٰ انہوں نے رسیاں بانٹ رکھی تھی موش اور مات کے دانوں پر اور یہ اعمال تھے یہ اعمال تھے ان کی حقیقت میں ریزن موجود تھی رسیاں کیوں حرکت میں آئیں اس کی ریزن موجود تھی ابھی آپ کل کی آج کی خبر بلکے پڑھ لیں کہ ہندووں نے مسلمانوں پہ غالب آنے کے لیے ویدانتہ کے منطروں سے استفادہ کرنے کا سوچا ویدانتہ کے منطروں میں کچھ تراکیب ایسی ہیں کچھ ایسے اعمال ہیں جو آپ کے سارے سنیازی بھی جانتے ہیں مطلب ایک سنیازی مجھ سے ملا اس نے کہا اگر پیشاب کرنے والے بستر پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں اس کو روکنا ہو تو جنگلی کبوتر کی بیٹے اوبال کر اس کو پلا دو وہ ٹھیک ہو جائے اب میرے سنیاز تو کلیا ہوا نہیں ہے نہ بنباس لیا ہوا اس نے طریقہ تو مجھے بتا دیا اس نے مجھے درد گردہ گا بھی طریقہ اور بڑا کچھ میں نے اس سے سیکھا بگر وہ اپنے نرو کا علاج نہیں کر سکا اس کو انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے وہ نروالوجی کا پیشنٹ اور ناک اور کان اس کے اور چیختار چلا رہا ہے پھر وہ میرے پاس آیا اس نے کہا پروہ صاحب اگر آپ میری یہ تکلیف کچھ ٹھیک کر دونا تو میں آپ کو بڑے بیشکیمت نسخے بتاؤ مجھے تو ضرورت نہیں سو اس نے مجھے بڑے بیشکیمت نسخے بتایا اور ان میں سے یہ دو میں نے آپ کی نظر بھی کر دیا چاہے آپ بیٹے ہو والے نہ ہو والے تو خاتم حضرات بات یہ ہے کہ میں نے ان پر پریکٹیکلی عمل نہیں کیا سنیاز کا ایک نسخہ میں ڈاکٹروں کو بہت بتاتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ میں نے نسخہ سنا اور یہ اتنے خطرناک مرض کا جس کا علاج کوئی نہیں ہے جسے آپ راشہ کہتے ہیں پرکنسنس ڈیزیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندہ کیور ہوتے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے کیا کیسے طرح تو ہاتھ کامتا تھا اور تُس سے پیالی تھامے نہیں تھامے نہیں جاتی تھی تو یہ تُنہے کیسے کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے کرنات مرغہ لیا اب مجھے پتہ بھی نہیں تھے کرنات مرغہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ٹرمینالوجی میں بھی اسرار ہے تھوڑا بات تو کرنات مرغہ اس کو کہتے ہیں جس کی چونچ اور پاؤں سے آؤں پھر اس نے کہا میں نے آکھ کا دودھ لیا اور یہ کسی بڑے بزرگ سے یہ نسخہ چلا آ رہا تھا تو کرنات مرغے کے پاؤں وہ ساری ہڈیاں اس نے اس دودھ بہت سارا جمع کر کے اس میں ڈال دیو جب اس میں ڈال دو تو پھر اس کو گرم کرو اتنا گرم کرو کہ وہ مرغے کے ڈیاں پس چائیں دودھ خوشک ہو جائے صفوف بن جائے وہ جو صفوف بن جائے اسے ایک چمچ صبح ایک دوپا ایک شامل پرکنسن ختم ہو جائے گی چونکہ میں نے اس کی پرکنسن ختم ہوتے دیکھی ہے اٹلیسٹ آئے میں ویٹنس کہ وہ ابھی تک اس پرکنسن سے آزار ہے جو چیز عمل میں آئے گی اس سے اس کے اثرات کا پتہ لگتا اور ایک بہت بڑے آرہ مرستاد کی یہ شان نہیں ہے کہ ہوای باتیں کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے جادو گزارا گیا اور جب جادو گزارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا اثر یہ ہے کہ آدمی بھولنا شروع ہو جاتا ایک خیال سے اتنا پوزست ہو جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ زورفہ اپنی بیویوں کی باری بھول جاتے تھے اب آپ پھر قرآن کی بات یاد کیجئے کہ خدا کہتا ہے ان کے مقاصد یہ ہیں کہ تعویزِ حُب دے دیا تعویزِ بغض دے دیا میاں بیوی میں فرق ڈال دیئے دوسروں کے کام بگار دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو ہوا ڈیمسٹریشن یہ کی گئی کہ یہ اثرات ہوتے ہیں باریاں بھول گئے یا انہوں نے محسوس کیا کچھ چیز یاد آ رہی نواز کی میں وقفے پڑ گئے تو جب حضور کو نجات دی گئی تو حضور ایک ایسے عالم بعمل تھے جن کو پتا تھا کہ صحر کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور یہ بندوں پر کس طرح عمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج دے دیا گیا وَلْنَاسْ وَلْفَلَقْ فرمائے کہ آسمان کے عرص کے نیچے سے مجھے دو صورتیں ایسی شاندار اور چمکتی ہوئی آتا ہوئیں اور حدیث مقرر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے دعفہ سہر کے لیے حضور بہت ساری آیات پڑھتے تھے مگر جب وَلْنَاسْ وَلْفَلَقْ اتْرِی تو حضور ان پر اکتفا فرماتے تھے تو پیمبر پر اس طرح جادو نہیں ہوا نہ ان پر جادو ہونے کی وجہ نظر آتی ہے بلکہ وہ ایک عالم کی علم کا تجربہ ہے اور اس تجربے کو آپ تک انہوں نے پہنچایا اور یہ صفتِ عالیہِ رسول تھی کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کے بارے میں ان کو مکمل علم نہ تھا اور جس کے بارے میں علم نہ ہو حضور کی ہدایت ہے کہ یہ ضرور کہو کہ عالم وہ ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے ہر بات کا علم ہے بلکہ وہ عالم ہے جو یہ کہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور خدا اس کو بہتر چاہتا بہتر چاہتا